اور اس وقت ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں کئی ڈاکٹرز ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایم ایس رنناوہ صاحب ہیں جو دلی پولیس کے پی آروں ہیں میں سواگت کرنا چاہتنا ہوں رنناوہ صاحب آپ کا باقی مہماروں کے پاس تھوڑے دیر میں ہم جائیں گے لیکن آپ سے چونکہ دیش کی راجدھانی کا حال سمجھنا ہے میں جاؤں گا ہمارے درشک بہت گوھر سے سنیں رنناوہ جی کی باتوں کو سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج پہلے دن اس سمپون لکڈاؤن کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا دلی پولیس کا لوگ فالو کر رہے ہیں کمپلائے کر رہے ہیں یا نہیں آج ویسے ہم نے کل بھی تھا ون فارٹی فور کے آرڈر انفورس کر رہے تھے لیکن آج بھی جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ جو مجارٹی لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فالو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ اس کو جو وائلٹ کر رہے ہیں اس پہ کل بھی ہم نے کڑی کاروائی کی تھی ان کے خلاف ہم نے IPC سیکشنز کے انڈر اور دلی پولیس ایکٹ کے انڈر بھی کاروائی کی تھی اور اسی طرح یہ کاروائی ہماری جاری رہے گی لیکن آپ کے مادیم سے پھر میں دلی واسیوں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے حط میں ہے دیش کے حط میں ہے تو آپ اس میں ہمارا سہیوگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی پولیس نے جتنے بھی تمام ایمرجنسی سرویسز ہے ان کو بھی پروپر ان کی فنکشنی کو رکھا گیا ہے اس کا پروپر انتجام کیا گیا ہے تو یہ سر آپ کی سمجھ سے پروپرم کیا ہو رہی ہے جو لوگ باہر نکل رہے ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں گم بھیرتا کو ان کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے یا پولیس کاروائی کرے گی یہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بیسیکلی جو لوگ باہر نکل رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کچھ گمبیرتا سے اس کو لے نہیں رہے اس کو ہم سمجھا بھی رہے ہیں بیسیکلی جو ہمارا اگیرنیس کیمپین ہے وہ چاہے آپ کے مادیم سے ہو چاہے ہمارا پرنٹ میڈیا کے مادیم سے ہو سوشل میڈیا کے مادیم سے ہو تمام کو یہ اس کی سیریسنس بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم چتابنی بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں ان کو وائلٹ نہ کریں یہ ان کے حط میں ہیں ان کی فیملی کے حط میں ہیں اور دیش کے حط میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے جیسے ان کو پتہ لگ رہے ہیں اور یہ اب سہیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر سر اب میں یہ کیونکہ ہر دلی باسی کے مند میں کچھ سوال ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کی یہ جو ایسینشل کوموڈیٹیز ہیں کھانے پینے کا سمان ہے سبزیاں پھل دود راشن یہ لینے کے لیے کہ لوگوں کو باہر کبھی نہ کبھی نکلنا پڑ رہا ہے تو ان لوگوں پر بھی سختی ہوگی یا یہ لوگ اپنے نزدیک کے آس پاس کی دکانوں میں کبھی ایک بار دل میں جا سکتے ہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا جو بھی ہماری ایسینشل آئیٹمز ہیں ایسینشل کوموڈیٹیز ہیں جیسے آپ نے کہا کھانے کی سمگری ہے جو بھی آپ کے گھر کے آس پاس کی گروسری شاپ ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھیں کہ آپ جیادہ دور نہ جائیں اگر آپ جیادہ دور جاتے ہیں تو جو ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو مین ہمارا پرپس ہے اس کا لگڈاؤن کا وہ ڈفیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جتنی بھی آرگنیجیشنز ہیں جو کہ ایسینشل سروسیز اور گوڈز پروائیٹ کر رہی ہیں ان کا بھی ہم نے پروپر ایرینجمنٹ کیا ہوا ہے انٹر بارڈر مومنٹ کے لیے ہم نے پاسس ایسیو کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کی مومنٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے اور ڈیلی کے اندر وہ بینا پاسس کے جو بھی اسینشل سروسیز میں آرگنیجیشنز انوالڈ ہیں وہ اپنا آئی کاٹ شو کر کے جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے اس کا بھی ہم نے پراہدان کیا ہوا ہے وہ کنسرن ڈی سی پی کو ایک اپلیکیشن لے کے لکھ سکتا ہے جس میں ایمرجنسی کے بیسیز پہ مومنٹ پاس ایسیو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہیں لیکن جو اسینشل سروسیز ہیں اس کا پراپر انتجام کیا گیا ہے آپ نے دو تین چیزیں کلیر کی میں اس لئے داکی درشکوں تک بلکل کلیر میسے چلا جائے ایمی سردہباد صاحب یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اپنے گھر کا کوئی بہت ضروری سامان لینے کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے راشن لینے کے لیے آس پاس کی دکان پر اگر جانا پڑ رہا ہے تو پولیس آپ کو نہیں روکے گی لیکن اپنے گھر سے دور آپ نہ جائیں اپنی نیرس جگہ پر جو بھی آپ کے آس پاس کوئی کرانہ کے دکان ہے کوئی سبزی کی دکان ہے وہاں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن دور آپ نہ جائیں میں ٹھیک کیا رہا ہوں سر بلکل بلکل اور اس کو بھی اگر آپ کی جرورت ہے اگر جرورت نہیں ہے تو بلکل مت جائیے آپ اپنے گھر میں رہیے اور اگر جرورت ہے تو آپ کے جو بلکل پاس والی لوکیلٹی کی کرانہ دکان ہے وہاں جا سکتے ہیں اگر فارمیسی مالی جی کوئی میڈیکل میڈیسن کی جرورت ہے تو جو کلوجیسٹ فارمیسی ہے وہاں جا سکتے ہیں اچھا سر دوسرا سوال یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ان کے ساتھ بھی ڈیلی پولیس نے ایک الگ سے میٹنگ کی ہے ان کو بھی ہم نے پورا سہیوگ دے رہے ہیں اور بھی دیں گے تاکہ جو بھی سرویسیز ہیں لوگوں کے گھر تک پہنچیں تو وہ جو جو ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں یا جو ای کامرس سے لوگ گھر میں سمان مگا سکتے ہیں ان رائیڈرز پر کوئی پابندی نہیں ہوگی نہیں بلکل ان کو ہم نے اسینشل سرویسیز میں جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں رکھا گیا ہے وہ بھی جو اسینشل کموڈیٹیز سپلائی کر رہے ہیں ان کو اگزمٹ کیا گیا ہے اچھا سر ٹھیک ہے یہ بھی تو آپ اپنے گھر بیٹھ کے راشن مگانا چاہتے ہیں ایسا گھر گروسری آئیٹم ضروری مگانا چاہتے ہیں تو ہوم ڈیلیوری آپ کروا سکتے ہیں سر ایک چیز اور کی لوگوں کیونکہ اب 21 دن کا پیریڈ ہے تین ہفتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کا کوئی میر ان ڈیر کوئی رشتدار کسی کے ماتا پتا دور رہتے ہوں ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے یا ایسی کوئی بات آ جائے کہ آدمی کو اپنے گھر سے کسی کی مدد کرنے کے لیے یا مدد لینے کے لیے نکلنا پڑے تو ایسے میں کیا کہے گا وہ پولیس سے اس کے لیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بلکل اگر کوئی ایک سٹریم کیس ہے تو اس میں آپ جو کنسرن ڈی سی پی ہے وہاں آپ اپلیکیشن لگا سکتے ہیں اور اس کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے جو کنسرن ڈی سی پی ہے وہ آپ کو مومنٹ پاس ایشو کریں گے تب بھی آپ گھر سے باہر یا کسی ایری میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ ڈیلی پولیس نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی شروع کیا ہے میں آپ کے مادم سے تمام دلی واسیوں کو بتانا چاہوں گا یہ ڈیلی پولیس کا ہیلپ لائن نمبر ہے 234 69526 234 69526 اور اگر کوئی بھی اس کے ریلیٹیڈ سوال ہے جا کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ اس ہیلپ لائن سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ 112 جو ڈیلی پولیس کا آلیڈی ہیلپ لائن نمبر ہے وہ اپریشنل ہے اس کے ساتھ تمام ہمارے سینئر آفیسز فیلڈ میں ہیں ان کے نمبر ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں وہ کسی سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں سوشل میڈیا آج کل بھی ہم نے 526 ایک لائیو سیشن کیا تھا آج بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ڈاؤٹس کلیر کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی پہلے سر آپ رہوں گی ایک سوال اور ہے سر ہم دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جگہ جگہ جو مائیگرنٹس ہیں جو اور راجیوں سے یہاں آ کر کام کر رہے تھے وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں اور وہ پیدلی نکل پڑے ہیں کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ تو چل نہیں رہا اور وہ پیدلی پیدل چلے جا رہے ہیں وہ راستے میں بڑے پریشان ملتے ہیں یہ پرسوں جب سٹارٹ ہوا تھا اس سمیں کشیگہ سے رپورٹس آئی تھی تو ان کے لیے ہم نے ڈی ٹی سی کو بھی ریکویسٹ کیا تھا اور وہاں سے ان کو پروپر جو بسز ہے اس میں لے کے گئے تھے لیکن ابھی تک ڈیلی میں کوئی ایسا رپورٹ نہیں آئی اگر پھر بھی آپ بتا رہے ہیں ہم ایک بار دوبارہ چیک کر لیں گے جو بھی ان کی سائطہ ہوئی وہ ڈیلی پولیس پروائیڈ کرے گی لیکن پھر بھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ڈیلی چھوڑ کے جانا بینہ کسی ویلیڈ ریزن کے یا ڈیلی میں گھومنا وہ allowed نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو بلکل کوئی بھی ہو دلی سے چھوڑ کے جانا جہاں گھومنا بلکل allowed نہیں جو جہاں بیٹھے ہوئے وہ 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 رہے آج سر آپ کے سامنے چیلنجز کیا ہیں اس کو انفورس کرانے کے لئے سب سے بڑی دکھت ہیں آپ کو کیا ہو رہی ہیں ابھی تو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ جو awareness ہے لوگوں کو پہلے ہم نے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی جو ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں چاہے وہ آپ کے مادیم سے ہو پرنٹ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو اس کا use کر رہے ہیں جو ہمارے offices field میں جا رہے ہیں announcements وغیرہ کر رہے ہیں جو ہمارا beat staff ہے وہ ان کو convince کر رہا ہے اور اس سے کافی help ملی ہے اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو ابھی جو لوگ کافی کم باہر نکل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہماری deployment ہے پکٹس لگی ہوئی ہیں پی سی آرہ traffic کا staff ہے جگہ جگہ پہ checking کر رہے ہیں اور اسی طرح emergency services ہیں ان میں کوئی hindrance نہ آئے اس کے لئے ہم نے border pickets ہے اس میں الگ سے lane شروع کی ہوئی ہے اور اس طرح کا situation آگے چل رہی ہے اور نئی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے سیکھ بھی رہے ہیں اور اور آنے والے سمیمے بھی قانونی کار بھائی کریں ڈلی پولیس آپ کے ساتھ ہے پورا سیوگ آپ کو دے گی آپ کی ضرورت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی کوئی emergency ہوگی آپ کی بات سمجھی جائے گی لیکن بلا بجے سڑک پر نکرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کرے گی یہ بڑا سندے شہد ڈلی پولیس کا بہت شکریہ ایمی سو ناو سا آپ پولیس